مولوی صاحب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگم صاحبہ نے مرگی کا گوشت بنایا تو جب مولوی صاحب بیگم سے پوچھتے ہیں کہ مہینے کے آخری دن چال رہے ہیں تو آپ نے یہ مرگی کیسے بنائی اس کا گوشت کیسے بنا لیا تو اس کی جو بیگم صاحبہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پتا نہیں ہمارے کچن میں آئی کہاں سی آئی کیسے آئی کس کی ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن میں نے اس کو اچھے سے زبا کر کے کاٹ کے بنا لیا تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے یہ تو پھر حرام ہے لیکن چلو کرتے ہیں کچھ تو مولوی صاحب کو کچھ دیر میں بوک لگ جاتی ہے تو اتنی دیر میں میسی سے کہتے ہیں کہ کھانے کو کچھ لے کیا تو وہ کہتی ہے وہ ہی مرگی بنائی ہوئی ہے تو کہتا ہے اچھا شوربے والی بنائی ہے کہ سوکھا بن کے گوشت بنائی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے شوربے والی بنائی ہے تو کہتا ہے پانی تو اپنے گھر سے ڈالا ہے تو کہتی ہے اس کی بیگم ہاں اپنے گھر سے ڈالا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر شوربہ حلال ہے کیونکہ وہ ہمارے گھرک ہے اور جو بوٹیاں ہیں وہ حرام ہیں تو وہ اس کی جو میسیز ہوتی ہیں وہ مولوی صاحب کی جو بیگم صاحب ہے وہ شوربہ جو ہے نا وہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے تو شوربے کے ساتھ کچھ دو چار بوٹیاں بھی پلیٹ میں آ جاتی ہیں تو وہ جلدی سے ڈرتے ہوئے وہ بوٹیاں نکال کے تو واپس برتن میں ڈالنے لگتی ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جو اپنی مرضی سے آنا چاہتی ہے نا وہ آ سکتی ہے تو ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ تقریباً اسی طرح ہیں سمجھ تو گئی ہوں گے نا آپ ماشاء اللہ سے